بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو شاہ محمد لے کے ہیں چھے بچھڑوں کی لاٹ تین بچھڑے اس میں ہیں بلیک کلر کے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور تین جو ہیں وہ دوسرے ہیں سارے بڑے خوبصورت ہیں ایک دوسرے بڑ کے خوبصورت ہیں ان میں سے دو بچھڑے جو ہیں وہ کنفرم دو دانت ہو چکے ہیں سوپر دو دانت اور جو دو دوسرے ہیں ان کے دانت بھی ہل رہے ہیں وہ بھی ایک دو دن چار دن تک وہ بھی دانت گرا دیں گے یعنی کہ چار بچھڑے آپ دو دانت سمجھیں اور باقی جو ہیں ان کا آپ پوچھ لیجئے کہ وہ کتنے دن تک اس عید پہ لگیں گے یا نہیں لگیں گے وہ شاہ محمد آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں اس بارے میں تو یہ ماشاءاللہ چھے بچھڑے ہیں بڑے پیارے لوکیشن سب سے پہلے آپ کو بتا دوں لوکیشن ہے حرون آباد شہر کے ساتھ ہی دے رہا ہے حرون آباد شہر کے بالکل ساتھ ہی دے رہا ہے شاہ محمد کا وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں اور اگر آپ آن لائن مگانا چاہیں تو پورے پاکستان میں ہوم ڈلیوری کی سہولت کارگو کی سہولت سکرین کے اوپر ان کے نمبر ہیں مشتاق بھائی کا بھی اور شاہ محمد کا بھی تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں موبائل کارل کر سکتے ہیں واتس ایپ کے اوپر کارل کر سکتے ہیں تو اس سے اچھے بچھڑے آپ کو منڈیوں سے نہیں ملیں گے بے داگ جانور خوبصورت رنگ روپ چمک دھمک میں لیندھ ہائٹ وزنی ہیں ماشاءاللہ بلکل فیٹہ ہیں آپ اپنی تسلی کر کے بھی خرید سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں آپ جیسے مرضی چلا پھرا کے کھلا پھلا کے دیکھیں تو ماشاءاللہ بڑا پیرا مال ہے تو کئی دوست ہمیں کمیٹس میں بتاتے رہتے ہیں کہ جی منڈی میں ایک سو اسی روپے کلو اور ایک سو نوی روپے کلو ہو گیا ہے تو وہ اس طرح کی نہیں ہوتے وہ ہوتے ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں دکان سے لاکے شہر سے بازار سے وہ ہوتے ہیں وہ یعنی کہ نہ وہ بڑھنے والے نہ پلنے والے نہ کوئی خوبصورتی سے تعلق تو کسائی جو ہیں وہ کبھی بھی خوبصورت یعنی ایک فرض کریں کہ ایک ابلک بچڑا لے کہ کبھی کسائی نے آئی تک زیبانی کیا ہمیں کھلانے کے لیے تو یہ بھی بڑی ان کی میربانی ہوتی ہے بلکہ ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے میربانی ان کی کئی دفعہ ہمیں تاندرس جنور کا گوشت ملتا ہے تو کئی دفعہ نہیں بھی ملتا ہوگا تو یہ بھی بڑی نیمت ہے کہ ہمیں تاندرس جنور کا ہی گوشت مل جائے چاہے جو جیسا بھی ہو وہ تین ٹانگوں مالا ہو یا وہ چھوٹے قد کا ہو یا بڑا ہو یا جیسا بھی ہو تاندرس تو یہ بھی بڑی نیمت ہے تو اس طرح کا مال جو ہے وہ پھر پھٹے یا پھر دکانیں ہوتی ہیں شہروں میں وہاں پہ اس طرح کا چلتا ہے اس کے اور اس کے ریڈ میں زمین اسمان کا فرق ہے یہ ہے شوق شوقین دوستوں کے جیسا کہ مال ہمارا بکتا ہے جاتا ہے لوگ خریدتے ہیں تو وہ صرف شوق شوقین دوست ہوتے ہیں سارے تو کچھ قربانی کے شوقین ہیں کچھ پالنے کے بریڈنگ کے تو ماشاء شاہ محمد بڑا اچھا اچھا مال لے کے آتے ہیں چاہے وہ گائے ہو یا بچڑے ہو تو بہت زبردست ورق کرتے ہیں پورا فوکس کرتے ہیں خوبصورتی کے اوپر تو ان بچڑوں کی جو ڈمانڈ کی ہے وہ پچانوے ہزار پہ فیپ اٹھے کے حساب سے ڈمانڈ ہے پچانوے ہزار نائنٹی فائف تھاؤزنڈ روپیز پر یونٹ فار سیل تو اگر کوئی دوست لینا چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے ان کے ساتھ آپ کی سکرین کے اوپر ان کا نمبر ہے سارے آپشن آپ کے پاس ہیں آپ جا سکتے ہیں آن لائن آرڈر دے سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو آسانی لگے ویسے ہی آپ کو انشاءاللہ مال مل جائے گا تو شاہ محمد بھی مال ان کا پسند بھی کیایتا ہے پورے پاکستان میں بہت زیادہ آرڈر ہوتا ہے ان کے پاس ایڈوانس آرڈر آپ کہہ سکتے ہیں اور ان کا مال جو ریٹس ہیں ان کے ریٹس کے اوپر کئی دوست باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن نہیں بھی سمجھتے کئی دوست تو اس سے فرق نہیں پڑتا اچھی بات ہے کہ آپ اپنی رائے دیتے ہیں تو ہمیں بھی پتا چلتا ہے تو اگر سستے بچڑے لینے ہوں تو ہمیں آپ ہمارے سارے رابطہ کریں اور لڈن منڈی میں آ جائیں آپ کو دو دانت بچڑا جو ہے وہ پہنتی چالیس ہزار میں بھی لے دیں گے تو پھر آپ اسے پال لیں اور پھر بعد میں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ کھلائیں پلائیں اور وہ ریزلٹ بھی دیتی ہے ایک نہیں دیتی تو کئی مسائلیں ہیں سونا سونے کی ریٹ پر بکنا ہے برحال جو مرضی آپ کر لیں سونا کبھی بھی چاندی کی ریٹ پر یا مٹی کی ریٹ پر نہیں ہو سکتا سونا سونے کی ریٹ پر جائے گا تو یہ بچڑے آپ کے سامنے ہیں بڑے پیارے پیارے ماشاء اللہ کلر پرنٹ میں ہر لحاظ سے تو پچانوے ہزار پر فیپ اٹھے کے حساب سے فار سیل ہیں جنور گائے اگر آپ کو چاہیے ہوں وہ بھی ڈیرے کے اوپر آویلیبل ہیں مختلف ان کا دودھ ہے کسی کے پیچھے بچڑا بچڑی کو پہلا سوا کوئی دوسرا سوا اسی طرح سے ان کے ریٹس بھی لگ لگ ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں ہمارے جو نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک روارسہ پہ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھنا پھر ملیں گے آپ کو ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ